جمہو شہر کے تمام بزاروں کے پردھانوں کو اور ہر جمہو کے ویوپاریوں کو بہت بہت مبارک بات ہے کہ ہم نے مل کر کے جو یہ دھرنے پردرشن سنگھرش کیا اور جمہو نگر نگمہ اور جمہو کشمیر سرکار کی غلط نیتیوں کے ویرود میں جو اتکرمن ڈرائیو ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی تھی پیلی پٹی دکانوں کے آگے ڈالی جا رہی تھی ہم تمام ویوپاریوں نے خود مل کر کے اپنا شکتی پردرشن کر کے اس سرکار کو مجبور کر دیا کہ وہ ڈیمولیشن ڈرائیو کو روکے اور پیلی پٹی یلو لائن کو پند کرے مجھے مبارک دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے جمہو کے ویوپاریوں کی جیت ہے اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اس جمہو کشمیر کی سرکار نے ہمارا سب سے بڑا جو نقصان تمام ویوپاری اور ٹرانسپورٹروں کا کیا ہے وہ دروار موو روک کر کے ہمارے ویوپاریوں کو شو رومز، مالز، ہوتلز، ریسٹورنٹس، تمام وزار، رگناتھ وزار، پرانی منڈی، لنک روڈ، موٹی وزار، ریزیڈنسی روڈ، ہوتلز، ریسٹورنٹس، تمام ویوپاریوں کا کاروبار ٹھپ کر دیا اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ جب ہم نے تمام ایک ایک ویوپاری نے اپنی آواز اٹھائی تو کچھ ویوپاری سنگٹھن اس کا شرے لینے کے لیے آ گئے اور فوٹو سیشنز کروانا شروع کر دیا یہ ایسی سنگٹھنوں کے کچھ نیتہ ہیں جو دولی کے ساتھ بھی ہیں اور بارات کے ساتھ بھی ہیں انہوں نے پینٹ کے نیچے نکر ڈالی ہوئی ہے اور جب جمہو بند کا احوان کیا تھا وہ اس کی ایک بھی بات ان سنگٹھنوں نے جو رکھی تھی وہ سرکار نے نہیں مانی دروار موو شروع سرکار نے نہیں کیا جمہو کو ویوپاریوں کو ایک ایک ویوپاریوں کو برباد کر دیا جیو کے ریلائنس کے اوپر انہوں نے سمجھوتا کر لیا اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ان ویوپاری سنگٹھنوں کے جو نیتہ ہے وہ اس شادی کی گھوڑی کی طرح ہے جب تک ان کے سامنے آگے گھوڑی کے براتی ناچے نہیں یہ چلتی رہی سو اس لیے آپ کو ببارک ہی صرف تمام ویوپاریوں کو دینی تھی اور اگلی جنگ جو ہے ہمارا جیو ریلائنس کے شوروم اپنا دروار موو دیر سو سال پرانا بھائی چارہ لاکھوں کروڑ روپے کا جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہ دروار موو شروع کر کے